اولڈ پرشن سینگ ایس ڈیٹ چاہ کن چاہ درپیش یعنی جو دوسرے کے لیے گڑھاک کھو دتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے کچھ یہی حال ہوئی امریکہ میں سات جنوری دوہزار اکیس کا دن امریکہ کا وہ کالا دن ہے جہاں پر کپٹلز ہیل پر کلیفورنیا کے کپٹل ہیل میں جہاں یو ایس پریسیڈنٹ کی آفیس ہے وہاں پر جس طرح سے اٹیک ہوا اور چار لوگوں کی ڈیتھ ہوئی جس طرح سے انارکی وہاں پر مچی جس طرح سے ڈونالڈ ٹرمپ کے سمرتھکوں نے جس طرح سے وہاں پر اپدر مچایا وہاں پر ایکسپلوسیف بھی ملا کرفی امپوز کرنا پڑا یہ امریکہ کے پورے ہسٹری میں کبھی بھی ایسا دن نہیں آیا لیکن کل کا دن بہت ہی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں بلیک ڈے امریکہ کے لیے ہے اور بدقسمتی سے امریکہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت ٹاپ ٹینٹ جو کر رہا ہے وہ ہائیسٹیک انڈین فلیگ ہوا یہ کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے سمرتھک جو ساتھ میں امریکہ کا جھنڈا لے کر کیپٹلز ہیل پر جو اٹیک کر رہے تھے اس میں انڈین فلیگ انڈیا کے کچھ لوگ انڈین ڈائسپورا کے لوگ بھی وہاں پر اس اپدر میں شامل ہو گئے کیا ضرورت تھی ہم یہ کوششن ہم خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت تھی اپنے نیشنل فلیگ کو اس طرح کے اپدر میں اور خاص کر کے ایک ایسے پریسیڈنٹ کے وہ شامل ہونا جو کہ اب نیکسٹ پریسیڈنٹ جو بائیڈن آنے والے 20 تاریخ کو وہ اپنا کرسی وہ سمالیں گے امریکہ کا یہ نیم ہے کہ 20 جنوری کو نیکسٹ پی ایم یہ ہوتا ہے لیکن اس انارکی کے وجہ سے حالت یہ ہوا کہ ڈونالڈ ٹرمپ کو فیس بوک ٹویٹر ہر چیز نے بینڈ کر دیا وہاں کے وائس پریسیڈنٹ جو ہے مائک پینس ان کا وائٹ ہاؤس میں انٹری تک کو ڈونالڈ ٹرمپ نے بینڈ کر دیا ہے اب حالت پاور کی یہ حالت ہوتی ہے کہ الیکشن تو ہار گئے ڈونالڈ ٹرمپ لیکن اب تک اس کو ماننے کے لئے وہ تیار رہی ہیں تو حالت یہ ہوئی کہ وہاں کے جوڈیشیری نے بازابتے ایک کانگریس نے ایک ٹویٹ کیا ایک اس میں سینن پر ایک نیوز سلی انہوں نے مائک پینس جو وہاں کے وائس پریسیڈنٹ ہے انہوں نے ان کو لوگوں نے جوڈیشیری نے کہا ہے کہ آپ کرج دکھائیے وہاں پر پریسیڈنٹ کو چینج کرنے کا دو طریقہ ہے بیفور بیفور ہیس ٹارم فرسٹ ایس ایمپیچمنٹ اور دوسرا ہے ٹونٹی فیفتھ ایمپیچمنٹ ایمپیچمنٹ تو ڈونالڈ ٹرمپ کے اس میں ہوا تھا لیکن بیچ میں رک گیا اب یہاں پر آتا ہے ٹونٹی فیفتھ ایمپیچمنٹ ٹونٹی فیفتھ ایمپیچمنٹ کا سیکشن فور یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پریسیڈنٹ ہی ایس نوٹ کیپیپیل ٹو رول دا کنٹری لیکن وہ اپنی کرسی کو چھوڑو نہیں رہا ہے تو زبردستی وہاں سے اٹھا کر اسے پھیکنا ہے یہ سیکشن فور کہہ رہا ہے کمپلیٹ وہ کہتا ہے تو وہاں کی جوڈیشیری نے اس بات کا کمپلیٹ ایک نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ ٹونٹی فیفتھ ایمینڈمنٹ کو پورے طور پر وہاں پر لاغو کیا جائے اور کچھ ہی دینوں کے لیے ہی سہی بیس تاریخ کو تو اوفیشلی جو بائیڈن وہاں کے وہ بنیں گے پریسیڈٹ بنیں گے لیکن اس سے پہلے امریکہ کو بربادی سے بچانے کے لیے امریکہ کو بربادی سے بچانے کے لیے ڈونالڈ ٹرمپ کو ان کے آفیس سے اٹھا کر پھیک جائے اور ان کی جگہ پر مائک پینس جو وہاں کے وائس پریسیڈنٹ ہیں وہ پریسیڈنٹ کا کمان سنبھالیں اور امریکہ کو بچائیں پریسیڈنٹ کیپابل نہیں ہے اور خود سے وہ نہیں ہٹتا ہے تو آرٹیکل ٹونٹی ٹونٹی فیفتھ امریکہ سیکشن فور کا سہارہ لے کر وہ وائس پریسیڈنٹ اس چیز کو کر سکتا ہے کہ وہاں کے پریسیڈنٹ کو ہٹائے مندہ ہٹائے جائے اور خود سے پورے امریکہ کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے لے till the new پریسیڈنٹ came in office تو امریکہ کیا یہ بہت افسوس کا دن رہا اور ساتھ بہت افسوس یہ ہو رہا ہے کہ انڈین ڈائسپورا کے لوگ کیوں کر اس میں شامل ہو گئے اب امریکہ اگر ٹاپ ٹین پر دیکھیں گے ہم سب کی کتنی بڑی بدنامی ہو رہی ہے ہمیں چاہے وہ ٹرمپ رہے یا جو آئیڈن وہاں کے پریسیڈر منتے ہمیں کیا لینا دینا ان لوگوں سے ہم کسی کے لیے پرو کیوں ہوسکتے ہیں کیوں ہم پرو ٹرمپ رہے خیر یہ ایک افسوس کی نیوز لگی جب ہم چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور گھنٹے کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپروڈ کریں نوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنج جائے تین کی سو مچ موسیقی